دین دنیا چینل سوچ مجھے اندرونی سکون دیتی ہے یہ سکون وہ ہے جو عقل کے لحاظ سے بھی کوئی شخص محسوس کر سکتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مجھ سمیت کروڑوں عیسائیوں سے یہ دلی سکون چھیننا چاہتے ہیں ناظرین یہ سوال ڈاکٹر میتھیو نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا تھا جو اپنے علم پر گھمن کرتے ہوئے مائک پر آیا تھا اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عیسائیت کا دفاع کر رہا تھا مگر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو اسی کے صحیفوں اور کتابوں سے حوالہ جات دیئے تو یہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا مگر پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو کہیں جانے نہ دیا اور نہ ہی بات گھومانے کا موقع دیا یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور پھر ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا پہلے آپ اس کا سوال سن لیجئے پھر آپ کو تفصیلی جواب بھی انگریزی سے ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر میتیو اور میں ہوں میں ہوں بہت کریشن ڈاٹ کام جو میں ہوں بہت کریشن منسٹریز انٹرنیشنل میں ہوں بہت کریشن ڈاکٹر میں ہوں بہت کرنے کیونکہ ہوں پہن بہت کرنے کیا اور پہنشانل نے اپنیشان طرف ایک why پہنشان دیگا سوالے گیئے من ملین ڈاکٹر والمین مجھے پہنشان جس کام مجھے خیر کیا ہو کام گائے مجھے مجھے ناظرین ڈاکر زاکر نائک نے ڈاکر میتھیو سے کہا کہ بھائی میں آپ سے آپ کا سکون چھیننا نہیں چاہتا بلکہ میں آپ سے آپ کا جھوٹا سکون چھین کر آپ کو سچا سکون دینا چاہتا ہوں میں جیزس سے محبت کرتا ہوں ان کا احترام کرتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جیزس سے محبت رکھتے ہیں کیا آپ ان کو خدا سمجھتے ہیں اس شخص نے جواب دیا ہاں میرا یہی ایمان ہے ڈاکر زاکر نائک نے سے کہا کہ اب یا تو میں آپ کو حقیقی سکون دوں گا یا پھر میں آپ کے ایمان پر آ جاؤں گا میں آپ کو پیشا کرتا ہوں روکر زاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بھی غیر مشتبہ بائبل کا حوالہ دے دے جہاں جیسیس نے کہا کہ میں خدا ہوں یا کہا کہ میری عبادت کرو میں بھی عیسائی بن جاؤں گا مگر آپ ایسا کوئی حوالہ نہیں دے پائیں گے اسلام واحد مذہب ہے جو جیسیس کو مانتا ایمان کا لازمی جذب قرار دیتا ہے کوئی مسلمان جیسیس پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا ہم مانتے ہیں کہ جیسیس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے وہ مسیحہ تھے ہم مانتے ہیں کہ بغیر کسی مرد کی مداخلت کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوڑیوں کو صحت اور مردوں کو زندگی دی یہاں تک تو ہم مسلمان اور عیسائی ایک ساتھی راستے پر جا رہے ہیں مگر فرق یہاں آتا ہے جب عیسائی کہتے ہیں کہ جیسیس خدا ہے نعوذ باللہ بائبل میں ایک بھی ایسا حوالہ نہیں جس میں جیسیس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جیسیس خدا ہے اور کہاں پر لکھا ہے کہ جیسیس آپ کے گناہوں کی پاداش میں صلیب پر چڑ گئے اور اپنی جان دے دی یہ تعلیمات پال کی ہیں کیا آپ پال کی پیروی کر رہے ہیں یا جیسیس کی اگر آپ جیسیس سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے آپ کی بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف مارک کے الفاظ ہیں ایسا نے جواب دیا سب حکموں میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ ایسرائیل سن ہمارا خدا ایک ہی رب ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسائی وہ ہیں جو جیسیس کی پیروی کرتا ہے تو آپ کو یہ عمال سے دکھانا بھی چاہیے بائبل میں لکھا ہے شراب کنشے میں دھت نہ ہونا شراب دھوکہ دیتی ہے ہم مسلمان شراب نہیں پیتے مگر عیسائی پیتے ہیں بائبل میں لکھا ہے سور کا گوشت نہیں کھانا ہم مسلمان نہیں کھاتے مگر عیسائی کھاتے ہیں پھر گوسپل آف لیوک کے مطابق جیسیس کے آٹھویں دن خطنے ہوئے ہم مسلمان خطنے کراتے ہیں مگر عیسائی نہیں کراتے اگر عیسائی کا مطلب جیسیس کی پیروی کرنے والا ہے تو ہم مسلمان فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں آپ جیسیس کی تعلیمات کی پیروی کرتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تو بھائی مجھے بائبل کی کوئی ایک آیت بتاؤ جس میں جیسز نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں ڈاکٹر میتھیو نے اس کے جواب نہیں دیا اور کہنے لگا میرا سوال سکون سے متعلق تھا مجھے سکون حاصل ہے مجھے آپ سے متفق یا غیر متفق ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا سوال صرف اور صرف سکون کا تھا کہ ہم تمام انسان گناہگار ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کسی قربانی کی ضرورت ہے یہ ہمارے عمال نہیں ہے کہ ہم نجات پا جائیں مگر جیسز کی وجہ سے ہم اس قابل ہو سکے کہ آخرت میں نجات حاصل کر سکیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جب دیکھا کہ یہ شخص کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ بن رہا ہے تو انہوں نے اس کو اسی کی باتوں سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور میتھیو سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کے طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ کا ماننا ہے کہ جیسز نے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ آدھا کر دیا تو فرض کریں کہ ایک حسائی آتا ہے تو جیسز پر ایمان رکھتا ہے اور وہ آپ کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو مجھے بتائیں وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں اس شخص نے کوئی جواب نہ بن پڑا اور ایک دم سے کیے سوال پر بوکھلا گیا کہنے لگا مجھے معاف کیجئے گا سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر صاحب نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کہ آپ نے جو کہا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جتنے بھی حسائی ہیں وہ چاہے تو مخواتین کے ساتھ زنا کرتے رہیں ان کے گناہوں کا کفارہ تو ادا ہو چکا وہ تو جنت میں ہی جائیں گے اس پر میتھیو بولنے لگا کبھی نہیں کبھی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے ہی تو ابھی کہا کہ ہمارے عمال اس قابل نہیں کہ ہمیں نجات دلا سکیں یہ ہمارا جیزس پر ایمان ہے جو نجات دلائے گا ڈاکٹر میتھیو نے اپنی بات گھوانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو ریپ کرے گا وہ حسائی ہی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مگر لوگ تو جیزس کو مانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ایمان ہے میتھیو نے کہا کہ بائبل میں تو لکھا ہے کہ شیطان بھی جیزس کو مانتے ہیں مگر وہ ان کی پیروی نہیں کرتے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ پھر مجھے اسی حوالے کے مطابق بتائیں کہ کیا آپ جیزس کی پیروی کرتے ہیں کیا آپ کا خطنہ ہوا ہے میتھیو نے کہا کہ میرا خطنہ نہیں ہوا ڈوکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے خطنے نہیں ہوئے تو بر اس کا مطلب ہے کہ آپ جیزیس کو نہیں مانتے جیزیس کے تو خطنے آٹھویں دن ہوئے تھے میتھیو کہنے لگا کہ میرے خطنے تو میرے ماں باپ نے نہیں کرائے میں کیا کر سکتا تھا ڈوکٹر زاکر نائک نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ اب یہ خطنہ کرا لیں اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا پورا ہال ناظرین کہکوں سے گونج اٹھا آپ بھی یہ مناظر دیکھیں دکٹر زاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ سور کگوشت کھاتے ہیں جس پر جواب دیا کہ میں نہیں کھاتا کیونکہ یہ پرانے احدنامے میں بتایا گیا ہے دکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا تم شراب پیتے ہو اس نے جواب دیا نہیں پیتا دکٹر صاحب نے پوچھا کیا تم مانتے ہو کہ جیزیس خدا ہے میتھیو نے جواب دیا کہ جیزیس خدا تھے اور انسان بن کر دنیا میں آئے ڈاکٹر زاکر نائک نے میتھیو کو بتایا کہ گوسپل آف میتھیوز میں لکھا ہے کہ ایک شخص جیزیس کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں کیا اچھا کام کروں کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے تو اس نے کہا کہ تم مجھے اچھا کیوں کہتے ہو ایک کے سوا کوئی اچھا نہیں یعنی خدا لیکن اگر تم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو احکام کی پابندی کرو ڈاکٹر میتھیوز سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تو کہنے لگا کہ میرا سوال تو یہی تھا نہیں میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل سکون میں ہے اور میں صرف اپنا تجربہ بتانا چاہتا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور ان کا دل بھی سکون میں ہے مگر یہ جھوٹا سکون ہے اس لیے میں آپ کو ایک جھوٹے سکون سے نکال کر سچا اور حقیقی سکون دینا چاہتا ہوں جو آپ سکون سمجھ رہے ہیں وہ سچ نہیں آپ جھوٹے خدا کی پوجہ کر رہے ہیں جیزیس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا تھے آپ جھوٹے سکون میں رہ رہے ہیں جیسے کہ شیطان کرنے والے بھی سوچتے ہیں کہ ان کو سکون حاصل ہے میں تو بس آپ کو اس بھرم سے نکال کر حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود کو ایک سچا عیسائی سمجھتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر عیسائی ہونے کا مطلب وہ ہے جو جیزیس کی تعلیمات کو مانتے تو میں عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جیزیس نے کہا میرے پاس ابھی بھی آپ سے بہت سی باتیں ہیں اب برداشت نہیں کر سکتے تہم جب وہ روح حق آئے گا وہ آپ کو تمام سچائی میں رہنمائی کرے گا کیونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں بولے گا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ ہی کہے گا اور وہ آپ کو آنے والی چیزیں بتائے گا اس کے مطلب ہے کہ جیزیس کے بعد ایک اور پیغمبر آنے والا ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جیزیس کی یہ باتیں کیوں نہیں مانتے کس قسم کے عیسائی ہیں آپ میں نے آپ کو حوالہ جات دے دیئے آپ گھر جا کر چیک کر سکتے ہیں ان حوالہ جات کو پڑھیں آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی ڈکٹر میتھیو کہنے لگا کسی کو جج کرنا بہت آسان ہوتا ہے مگر عمل کرنا بہت مشکل ہے لوکٹر صاحب بولے میں آپ کو جج کر بھی نہیں رہا میں تو آپ کو حوالہ جات بتا رہا ہوں جو آپ ہی کی کتابوں میں لکھیں مانتے آپ پھر بھی نہیں لوکٹر زاکر نائک نے اس کو بتایا کہ میں آپ کے عیسائی سکولرز کو بھی چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں تو اپنے سکولرز کو لائیں اور میرے ساتھ مذاکرہ کریں میں اس کو بھی یہ بتاؤں گا اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا آپ اپنے پادریوں سے یہی سوال کریں جو میں نے آپ سے کیے ہیں اور ان سے جواب لیں اندہ دھن تقلید نہ کریں کیونکہ آپ کے پادری آپ کو اپنی تعلیمات دے رہے ہیں جیزیس کی نہیں جھوٹا سکون چھوڑ کر حقیقی سکون کو پائیں اور حقیقی سکون آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایک خدا کو مانیں وہ خدا جس نے جیزیس کو پیدا کیا وہ نہیں جو جھوٹا خدا ہے امید ہے آپ میری باتوں پر عمل کریں گے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ